السلام علیکم دوستو نیوز فاؤنڈر چینل میں خوش حامدید تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو آج کی خبر بہت ہی دلچسپ ہے جو کہ انڈیا کے اندر گدوں کی افضائش نصر اور گدوں کی فارمنگ کے بارے میں ہے دوستو بھارت میں گدی کا دودھ کتنے ہزار روپے لیٹر پکتا ہے اے جواب آپ کی اندازوں سے کہیں زیادہ دور ہے دنیا بھر میں گدوں کو بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بھارت میں گدیوں کی دودھ کے لیے باقاعدہ فارمنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ خبر احمد آباد سے ہمیں ملی ہے کہ وہاں پر گدیوں کے فارمز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں صرف اور صرف دودھ کی افضائش بڑھانے کے لیے تو بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست گجرات میں گدی کے دودھ کے لیے اپنی نویت کا پہلا ڈیری فارم قائم کیا گیا ہے جہاں گدی کا دودھ پندرہ ہزار روپے لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے دوستو یہ ایک علیدہ نویت کی ایک خبر ہے کہ ابھی وہ گدیوں کے دودھ کو بھی استعمال کرنے شروع کر رہے ہیں ماہرین جو کہ انڈیا کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گدی کے دودھ میں بھی ماہ کے دودھ کی طرح لیکٹو کی مقدار زیادہ جبکہ پروٹین اور چر بھی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جنہیں گائے بھینس کے دودھ سے الرجی ہوتی ہے بھارتی لوگ سمجھتے ہیں کہ گدی کا دودھ نہ صرف طاقت سے برپور ہے بلکہ اس کے بہت سے تیبی فوائد بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ گجرات میں قائم کیے گئے ڈیری فارم پر گدی کے دودھ کے خریداروں کا رشت لگا رہتا ہے اور طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ کی قیمت بھی زیادہ رکھی گئی ہے خیار رہے کہ بھارتی ریاست گجرات میں حالاری نسل کے گدوں کی خون مانگ ہے مذکورہ بالا ڈیری فارم بھی حالاری نسل کے گدیوں کا بنایا گیا ہے جس سے دودھ کی افسائش کر کے لوگوں کے اندر اس کو فروخت کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ایک لیٹس نیوز جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مزید ویڈیوز اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی اور آپ اس کے بارے میں یعنی کہ گدی کے دودھ کے بارے میں کیا انفرمیشن رکھتے ہیں ہمارے ویورز کو اس کا ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ کے قیمتے وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی